ازکار کیمی کہتی ہے چاہے مجھے اس کے لئے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پریج لیکن رتبہ اس گھر کی دہلی سپار نہیں کرے گی تمہارا دکھ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ازکار کیمی کہتی ہے مو ٹھیک کرو جا کے حلاغ اللہ کرو ازکار تمشکو کہتی ہے رتبہ کی خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسا لائف پارٹنر ملا لیکن مجھے نہیں لگتا وہ مامو جان کے کاغذات اور زیورات لے کے آئے گی کیونکہ ہمیشہ اس کے مامو جان کا خوف آڑے آتا رہا ہے تمشکو کہتا اگر وہ لے پھر تو کوئی شک واقع نہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ کس سے محبت نہیں کرتی تمشکو کہتا تم جاؤ نہ چو گاؤ اس کا کہتی ہے اگر وہ خالی ہاتھ آگی تو یہ تالیوں کی آواز تمہارے مو پر تھپڑ کی گون جیسی سنائے دی گی شید اپنی امی کو بتاتا ہے کہ میرے ٹیچر کی کول آئی ہے میں نے فسٹ پوزیشن حاصل کی اپنی کلاس میں ایک دن آئے گا میرے کپڑوں کے پیون نہیں بلکہ میری قابلیت کو لوگ سراہیں گے وہ اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ مجھے بابا اپنے خوشی خوشی اس گھر سے رخصد کریں وہ جو سزا دے رہے ہیں میں نے قبول تو کر لی ہے رونکز کا کو کہتی ہے تم ردبہ کے پاس جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ کاغذات اور زیورات وہ لے کر آئی ہے حویلی سے یا نہیں اور ٹائم پہ ہمیں التمشق بتانا ہوگا کہا کر التمشق بڑھکا دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ردبہ کاغذات اور زیورات لے کر آئے گی اگر ایسا ہو گیا تو تمہاری بہت بیزتی ہوگی مہر علی وقیل کو گول کرتا ہے اور کہتا ہے کل جتنی بھی زمین ہے ردبہ کے نام ٹرانسفر کر دی جائے پہ کہتا ہے بابا مجھے جو بھی گلتی ہوئی مجھے معاف کر دیں میں ریلی کہتا ہے تم نے جتنے بھی میرے ارمانوں کا قتل کیا ہے میں تمہیں معاف کیا کہتا ہے میں گناہ غار تو ہوں لیکن قاتل نہیں پہ کہتا ہے بس میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور مجھے دعائیں دے دیں ریلی کہتا ہے میرے اندر اتنی سکت باقی رہے کہ میں تمہیں دعا دے سکوں اور تمہاری سر پہ ہاتھ رکھ سکوں ردبہ سے بتاتی ہے کہ میں حویلی سے کچھ نہیں لے کر آئی یہ چیزیں ہماری ہیں ہمیں ایک نائک دن مل جائیں گی اس وقت میرا ردبہ کا ملنا ضروری ہے کہا کہ ردبہ کے بعد جھوٹ بولتی ہے کہ ردبہ کہہ رہی اگر میں نے اپنی زمین تمہارے نام کر دی تو میں اس کی کٹ پتلی بن جاؤں گی میں تنی باغل نہیں ہوں کہ اپنی ساری جائداد اس کے نام کر دوں اور وہ کچھ بھی نہیں لائی اپنے ساتھ اس نے تمہیں دھوکا دیا ہے تم دھوکے باز لڑکی ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو بس سٹیج پر آتی ہے تو الٹمش کہتا ہے زیورات اور کاغذات کی طرح ہیں ردبہ کہتی ہے یہ سب وقت ان باتوں کا نہیں ہے باغلتی ہے بابا نے تو جو کیا سو کیا تم تو میرے محبت کی اس طرح سے انسلٹ مت کرو مجھے بتاؤ تم لائی ہو یا نہیں باغلتی ہے وہ بابا کی چیزیں تھیں وہ ان کی جاج کے بگر نہیں لاسکتی تھی سنسلٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور چیکھنے لگ جاتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی گئے مام جان لیکن اب میں بھی آپ کو بتاؤں گا آپ کی وقت کیا ہے نیرلی کہتا ہے تم میری بیٹی کے قابل نہیں تھے پھر بھی میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں سنسلٹ کھڑا ہے میں ابھی اور اس وقت ردبہ کو طلاق دیتا ہوں اور ردبہ بھی ہوش ہو جاتی ہے ازکار اس کی امی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے موسیقی